بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لوگ اللہ کے عذاب کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے حضر صالح علیہ السلام کی باتیں ہوائی سمجھ رہے تھے وہ اپنے سے پہلی قوموں کے عبرتناک انجام کو بھلا بیٹھے تھے قرآن کریم نے اللہ کی اونہنی کے ان قاتلوں کو سب سے زیادہ بدبخت فرمایا ہے جب ان لوگوں نے حضر صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم اس عذاب کو لے آؤ تو آپ نے ان سے فرمایا اچھا اگر تم عذاب کے ہی خواہش مند ہو تو تیار ہو جاؤ اب تم تین دن تک گھروں میں آرام کر لو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا پھر آپ نے انہیں عذاب کی علامات بھی بتائیں آپ نے فرمایا میں تمہیں آنے والے عذاب کی تین علامتیں بتاتا ہوں یہ علامتیں تمہارے چہروں پر ظاہر ہوں گی پہلی علامت یہ ہوگی کہ جمعرات کے روز تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے یہ ڈر اور خوف کی علامت ہے مسئیبت آنے سے پہلے انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے دوسری علامت یہ ہوگی کہ جمعہ کے روز سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے یہ ڈر اور خوف کا دوسرا درجہ ہے تیسری علامت یہ ہوگی کہ ہفتے کے دن سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے یہ ڈر اور خوف کا تیسرا درجہ ہے حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا یہ عذاب سب پر آئے گا اس میں مرد عورت بچے اور بھوڑے سب شامل ہوں گے اور پھر آپ کے بتائے ہوئے پہلے مغررہ دن ان کے چہروں پر علامات ظاہر ہونے لگیں ان علامات سے پہلے تک یہ لوگ اللہ کی نبی کی باتوں کو ہوائی باتیں سمجھ رہے تھے مگر جو ہی علامات شروع ہوئیں سوچ میں پڑ گئے حیران اور پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جمعہ رات کو جب چہرے زرد ہو گئے تو جمعہ کی علامت کے خوف سے ان کے ہوش ہڑ گئے اور پھر جمعہ کے دن ان کے چہرے سر ہو گئے تو ہفتے کی علامت کے خیال نے انہیں درسا دیا وہ جان گئے اب اللہ کے عذاب سے بچنا ناممکن ہے ان علامات کو دیکھ لینے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگ جاتے لیکن انہوں نے کیا یہ کہ آپس میں کہنے لگے اب ہم سالے کے اور ان کے اہلِ ایال کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے انہوں نے آپس میں اہد کر لیا اور قسم کھائی کہ اب ہم سب مل کر رات کے وقت سالے کے گھر پر ٹوٹ پڑیں گے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے کوئی ان کے خون کا دعویٰ کرنے کھڑا ہوگا تو کہہ دیں گے ہمیں کچھ خبر نہیں ہم سچ کہتے ہیں ہم تو اس وقت مجود ہی نہیں تھے انہوں نے یہ پروگرام عذاب کی علامات ظاہر ہونے پر بنایا جبکہ انہیں تو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے تھی ان کے اس پروگرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ایک خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی ان کے خلاف ایک خفیہ تدبیر کی اور انہیں اس تدبیر کی خبر نہ ہوئی اس پستی ہجر میں نو بدبخت تھے ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں کیا کامیاب ہوتے حق تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور فرشتوں کا پہرہ لگا دیا ادھر یہ نو افراد قتل کے ارادے سے نکلے ایسے میں پہاڑ سے ایک پتھر لڑکھتا ہوا آیا اور ان پر آ گرا اس طرح یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تین دن پورے ہو گئے تو اللہ رب العزت کی عذاب کی ابتدا ہوئی یہ ایک قسم کا عذاب نہیں تھا بلکہ کئی قسم کے عذاب تھے یہ کرک کا عذاب چنگار کا عذاب اور زلزلے کا عذاب تھا رات کے وقت ایک حیبتناک آواز نے ہر کسی کو اس حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا ایک کوننے والی بجلی تھی جو بار بار چمکتی کونتی گرجتی لرستی لرستی ہوئی کبھی ایک مقام پر گزرتی تو کبھی دوسرے مقام پر یہ قوم جس جگہ آباد تھی انہوں نے اپنے رہنے کے لیے جو بلندو بالا مکان بنائے تھے اس عذاب نے ان سب کو تہس نہس کر دیا سمود کی قوم نے خود عذاب کا مطالبہ کیا تھا وہ تمام کی تمام اس عذاب سے ہلاک ہوئی بس ایک شخص بچ گیا وہ ایسے بچا کہ عذاب کے وقت مکہ موسمہ گیا ہوا تھا وہ گویا امن کے شہر میں گیا ہوا تھا اس لیے اس وقت تو عذاب سے محفوظ رہا لیکن جب یہ مکہ موسمہ سے باہر نکلا تو جس عذاب سے ساری قوم ہلاک ہوئی تھی یہ بھی اسی سے ہلاک ہوا ایک حدیث میں ہے کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس شخص کی قبر کے پاس سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا علم ہے آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک شخص کی قبر ہے یہ قوم سمود کا ایک فرد تھا جب قوم سمود پر عذاب آیا تو یہ شخص اس وقت حرم پاک کی سرزمین میں تھا حرم پاک کے احترام کی وجہ سے اس وقت تو یہ عذاب سے محفوظ رہا لیکن جب حرم سے باہر نکلا تو جس قسم کا عذاب باقی قوم پر آیا تھا اسے بھی اسی قسم کے عذاب نے آ لیا اور یہ بھی ہلاک ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب اسے دفن کیا گیا تو اس کے پاس سونے کی ایک سلاخ تھی وہ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی یہ سن کر لوگوں نے اس کی قبر کھوٹ ڈالی اس میں واقعی سونے کی سلاخ موجود تھی حابہ اکرام نے اس سلاخ کو نکال لیا کہا جاتا ہے طائف کے لوگ اسی شخص کی نسل سے ہیں حضرت صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھا عذاب ان پر اثر انداز نہیں ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان اور تقویٰ کی راہ اختیار کر چکے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ مومن اور کافر ایک ساتھ رہ رہے تھے عذاب آیا تو اس نے چن چن کر ان لوگوں کو ہلاک کیا جو ایمان نہیں لائے تھے اور جو ایمان لائے تھے عذاب انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی تداد ایک سو بیس تھی اور ہلاک ہونے والے تقریباً ڈیر ہزار گھرانے تھے قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کو ساتھ لے کر ہجر سے فلسطین کے علاقے میں چلے گئے یہ مقام ہجر سے قریب تھا اور تھا بھی سرسبزو شداب آپ کی عمر پچاسی سال ہوئی بعض کتب میں عمر دو سو اسی سال بھی لکھی ہے سمود کی بستیوں کے کھنڑات اور اثار آج بھی مجود ہیں تحقیق کرنے والے کچھ لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی ہویلی کہی جاتی ہے اس میں بہت سے کمرے ہیں اس میں ہویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا ہوس ہے یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے لیکن اس سے پہلے آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشان دہی فرمائی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف جاتے ہوئے وادیہ ہجر سے گزرے وہاں سمود کی تباہ شدہ اور ویران بستیاں تھی با اکرام سمود کے کون سے پانی بھر کر آٹھا گھوننے اور روٹیاں پکانے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے پانی گرا دینے اور ہانڈیا اُلٹ نینے کا حکم دیا اور اس کے بعد رشاد فرمایا یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب ہوا یہاں قیام نہ کرو اور نہ یہاں کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے آگے چل کر پڑاؤ ڈالو ایسا نہ ہو تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو